لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں رمضان کی برکتوں کے سلسلے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا دونوں کا مطن جو ہے وہ ملتا جلتا ہے اسی لیے میں دونوں روایتیں جمع کر رہا ہوں پہلی روایت جو ہے اس کے راوی حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصیام جنت روزہ ڈھال ہے شیل ہے وَحِسْنٌ حَسِينٌ مِّنَ النَّارِ اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے لیے ایک محفوظ قلعہ ہے حِسْن قلعہ حِسِينٌ مِّنَ النَّارِ یعنی بچاؤ کے لیے تو اس روایت کو تو امام بحقی نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی اسناد جو ہے وہ درجہ حسن پر پہنچتی ہیں اور امام احمد ابن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا ہے اسی طرح اس کو اور کتابوں میں بھی حدیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا امام بحقی نے تو اس کو شعب العیمان میں نقل کیا ہے اور امام المنظری نے اس کو الترغیب والترہیب میں نقل کیا ہے اور اسی طرح امام حیثمی نے اس کو مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے اور جو دوسری روایت اس سے ملتی جلتی آتی ہے اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا جملہ ہے پچھلی حدیث میں کیا تھا یعنی کہ روزہ ڈھال ہے اس میں انما ہے اس میں تو کوئی شکی کوئی نہیں ہے کہ روزہ ڈھال ہے اگلا جملہ ذرا اس میں مختلف ہے یستجنن بیہ العبد من النار یعنی کہ اس کے ساتھ بندہ خود کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے تو اس میں لفظ قلع اور محفوظ قلع اس کے کوئی الفاظ نہیں آئے ہیں لیکن یہاں پر بات وہی ہے کہ اس کے ساتھ بندہ خود کو آگ سے بچاتا ہے یہ جو روایت ہے اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے اپنی المسنت میں روایت کیا ہے علامہ عزیز کو البزار نے اس کو طبرانی نے معجم الكبیر میں البحقی نے شعب الایمان میں المنظری نے الترغیب والترہیب میں اور اس کو امام حیسمی نے مجمع الزوائد میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی آئی ہے اور اس کی جو اصناد ہیں وہ درجہ حسن پر پہنچتی ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس کی اصناد درجہ حسن پر پہنچتی ہیں اسی طرح ابن الرجب نے في جامع العلوم والحکم میں بھی اس کی اصناد کو درجہ حسن پر قرار دیا ہے وما علینا اللہ البلاغ